اسلام علیکم ویورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ انیسا کی آیت نمبر ون تھیری فور کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں انہیں اس دنیا کے مفاد کے ساتھ ساتھ آخرت کا مفاد بھی حاصل ہوگا یعنی یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں بھی ان کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو فائدہ ہوگا اور پھر اسی طرح یہ دیکھیں کہ اسی سے یہ چیز آ جائے گی نا نتیجہ خص ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں اور آخرت کی تباہی تو وہ پھر مستقل ہوگی ان کے لئے اب یہ جو آیات گزر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر قوموں کے قوموں کے ترقی کے یا تنزلی کے اصول بتا رہا ہے قرآن اور اس کی ایک ہی بیس ہے اللہ کے قوانین کی اطاعت تو اس سے ترقی اللہ کے قوانین کی خلاورجی یا سرکشی اس سے کیا ہوگا تنزلی زلت رسوائی یہ چیز ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر ون تھیری فور الفاظ ہے من کانا یوریدو ثوابت دنیا جو کوئی دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتے ہیں یہ ثواب یوں کہلے بدلہ ہوتا ہے یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ اچھے عمل کا بھی ثواب ہوتا ہے اور برے عمل کا بھی ثواب ہوتا ہے ثواب بھی کامن لگ جائے جیسے عجر کامن ہے ویسے ثواب بھی کامن ہے تو جو کہ دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے کہ دنیا کا اسے ثواب ملے کہ اس میں دنیا میں جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو اس کا بدلہ ملے یوں کہلے تو کہہ یہ رہا ہے کہ فَإِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب ہے یعنی اگر کوئی شاید دنیا ہی چاہتا ہے آخرت کو فوکس ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی مفاد میں حاصل کر سکتا ہوں میں کرلوں ٹھیک ہے اس کو عقل و فکر دی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کام کرنے کے لیے اس کو جسمانی آزا ہاتھ پاؤں دیئے ہوئے وہ کر سکتا ہے کریں دنیا میں بھی وہ اچیومنٹ کر لے گا جو چیز جو عوضہ طاقت جو اختیار چاہتا ہے حاصل ہو جائے گا جو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ اگر وہ صحیح لائن پہ کام کر رہے ہیں اس کے اپنے پاس ریسورسز جمع کر رہے ہیں پورے فوکس کے ساتھ پوری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے تو ٹھیک ایک وقت آئے گا کہ وہ جو کاروبار چاہتا ہے وہ بھی وہ کر لے گا تو دنیا میں جو کچھ بھی انسان چاہتا ہے کیونکہ اس کو ارادہ اختیار دیا گیا اس لیے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے جو بھی چاہتا ہے وہ اس کو آسل ہو جائے گا اگر وہ صحیح لائن پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ تو دنیا کی بات ہوگی تو اس دنیا سے آگے بھی تو ایک دنیا ہے انسانی لائف یہ تو نہیں کہ اسی دنیا میں ختم ہوگی لائف نہیں ختم ہوتی ایک چیزیں میں رکھ لیں دیکھیں ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ہم انسان دو چیزوں سے بنے ہیں ایک تو اس کے اندر نفس ہے مائنڈ جو خیالات کا ارادوں کا مرکز ہوتا ہے قرآن کریم اسے قلب بھی کہتا ہے تو ایک تو یہ ہے نا یہ جو یہ جو مائنڈ ہے جو خیالات کا مرکز ہوتا ہے جہاں سے خیالات جنم لیتے ہیں جو رولنگ پوزیشن میں ہوتا ہے انسانی جسم سے کام لیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں جو چیز چاہتا ہے زبان سے وہ بلوا لیتا ہے جو چیز چاہتا ہے کانوں سے سن لیتا ہے جو چیز چاہتا ہے ہاتھوں سے لکھوا دیتا ہے یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں جو میرے یہ ہاتھوں کے گیسٹرز ہیں جو میرے فیس امپریشن ہیں یہ وہ نفس تو ہے جو کروا رہے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ جتنی بھی باڈی ہے یہ اس کے ایک ایک ارادے کے مطابق کام کر رہی ہے یوں کہلیں اس کے اشاروں پہ چل رہی ہے انسانی جسم اس کے جسمانی آزا کوئی انسان جب چوری کرتا ہے اس کا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ ہاتھ اپنی مرضی سے نہیں گیا وہ جو نفس ہے اس کے ارادے نے اس ہاتھ کو آگے بڑھائے ہیں اور اس نے کسی کا کوئی چیز چوری کر لی کسی کیوں مدد کیے تو وہ جو نفس ہے اس نے اس کو ڈیریکشن دی ہے کہ یہ پیسے اس کو دے دو ہاتھ آگے بڑھتا ہے اس کو پیسے دے رہتا ہے تو یہ جو لائف ہے لائف کبھی بھی ختم نہیں ہوتی یہ جتنی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں سمجھ نہیں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ انسانی باڈی جو ہے اس کو تو موت ہے یہ فیزیکل ہے یہ فیزیکل باڈی ہے میٹیریل سے بنی ہے چھوٹے چھوٹے سیل سے بنی ہے بکٹیریل سے بنی ہے تو اس کی ایک لائف بھی ہے بلکہ یوں کہہ لیں اس کی لائف نہیں ایک عمر ہے ایج ہے اس کی جیسے انجینئر ایک پل بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پانچ سو سال اس کی ایج ہے اس کے بعد ایکسپائری اس کو گرادے اور نائے بنائے وہ اس کی میٹیریل کو جانچ کے ایک وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیتا ہے ایسے کھانے پینے چیزیں ان کے اوپر بھی ایکسپائری لکھی ہوتی ہے دودھ ہے بریڈھ ہے کوئی بھی یہ جو ظاہر ہے وہ بھی جیسے وہ مادہ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ انسانی جسم بھی میٹر سے یا مادہ سے بنا ہے تو اس کی بھی ایک ایج ہے اس کی بھی ایک ایکسپائری ہے لیکن جو نفس ہے وہ اپنے محاسبے کے لیے اپنے معاخضے کے لیے اس نے جو بھی اچھا یا برا کام کیا ہوتا ہے اس کی جواب دہی کے لیے یا اس کے عجر کے لیے یا ثواب کے لیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بڑی قابل غور ہیں یہ پھر فلسفہ کی ہو جائیں گی ہم اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے یہ پھر فلسفیانہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن میں اتنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی سمجھنی ضروری ہیں جس سے اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے تو جو کوئی اس دنیا کا فائدہ سوچتا ہے ٹھیک ہے اس کو وہ فائدہ مل جاتا ہے لیکن آخرت یہ جو کچھ ہمارے اندر جو نفس ہے جو سب کچھ کرواتا ہے انسانوں سے اچھا برا جو بھی یہ اپنے جواب دہی کے لیے اپنے معافضے کے لیے یہ یوں کہہ لیں اپنے عجر کے لیے جو بھی اس نے کیا اچھا یا برا اس کی عجر کے لیے یا ثواب کے لیے یہ عجر ثواب یہ بدلہ ہوتا ہے تو اس کو پانے کے لیے آخرت کی دنیا بھی ہے جس میں ایک فائنل ڈسین ہوگا ججمنٹ ہوگی تو اس میں پھر اس کو ایک فائنل حتمی نتیجہ مل جائے گا تو اب اس کو وہ بھی ملنا ہے اب قرآن کریم یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہہ یہ رہا ہے والآخرتی اور آخرت کا بھی ثواب ہے جو کوئی ثواب آخرت چاہتا ہے بڑی یعنی ایک لفظ میں قرآن کریم نے کتنے حقائق بیان کر دی ہیں پہلے تو ثواب الدنیا کہا نا ثواب الدنیا اور آگے کہہ رہا ہے والآخرتی اور آخرت کیا مطلب کہ آخرت کا ثواب ہے جو کوئی ثواب آخرت چاہتا ہے تو آخرت کا بھی ثواب ہے یہی نہیں کہ ثواب الدنیا ہے ثواب آخرت بھی ہے تو کہتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر فوکس کرو اس دنیا میں تو لائف اتنی ہے نا پچاس پچپن سال ساٹھ سال بہت کرے گا اسی نوے یا سو تک چلا جائے گا تو آخر وہ اس کی فیزیکل ڈیتھ ہو جائے گے لیکن آخرت میں جو نفس ہے جس نے انسانی جسم سے جو کچھ اچھا برا کرایا ہے وہ اپنا بدلہ پانے کے لیے اپنے جو بھی اس کو ارادہ اور اختیار ملا ہوا ہے اس کے تحت دنیا میں جو کچھ اس نے اپنے جسم سے کرایا اس کا عجر یا ثواب پانے کے لیے یعنی بدلہ پانے کے لیے آخرت میں وہ جائے گا تو اس کو آخرت کا نتیجہ جو اس کو ملنا ہے اس سے وہ فرار آسل نہیں کر سکتا وہ اچھا یا برا نتیجہ جو بھی اس نے کیا اس کے مطابق جو کچھ اس کو ملنا ہے اس سے وہ اس کو اسکیپ نہیں ہے اس سے اس کو فرار آسل نہیں ہو سکتا تو کہتا ہے کہ آخرت جو کوئی بھی ثواب آخرت چاہتا ہے تو اس کو آخرت کا ثواب مل جائے گا ظاہر ہے وہ دنیا میں پھر اچھے کام کرے گا اس کو کرنے پڑیں گے اچھے کام اگر اس کو یہ احساس ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور اس میں میرے ہر اچھے اور برے عمل کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر صحیح کام بھی کرے گا یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ آپ بائی انفورس قوت سے آپ سارے قوانین نہیں منوا سکتے وہ تو جیسے موقع ملے گا کسی انسان کو تو وہ تو خلاف فرضی کر دے گا یہ جو آخرت کا جو قانون ہے کہ یہ یقین کہ آخرت میں انسان جو ہیں اس کا جو نفس ہے وہ مواغذہ کے لیے اس کے ساتھ وہ اپنا جتنا جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا اس کا مواغذہ ہوگا اچھا کیا ہے تو اچھا عجر ملے گا یا سواب ملے گا برا کیا ہے تو برا عجر یا سواب ملے گا جب یہ چیز اس کے پیشے نظر ہوگی تو وہ پھر تنہائی میں بھی ہوگا موقع بھی ملے گا پھر بھی وہ قانون کی عملداری کرے گا قانون کی اطاعت کرے گا جو آخرت کا جو ایمان ہے یہ یقین ہے اس کا یہ ایک فائدہ ہے کہ انسان اس کے پیشے نظر جب اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ اس کے پیشے نظر وہ اپنے آپ کو صحیح رکھتا ہے صحیح کام کرتا ہے یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِعًا بَسِيرًا اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کا قانون مقافات انسانوں کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ کا قانون سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے دونوں چیزیں سمات یہ جو سمیعن یہ سمات ہے نا تو یہ سننا ہو گیا بصیرن یہ بسارت دیکھنا ہو گیا تو قانون میں دونوں چیزیں ہیں جو کچھ تم بول رہے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ساری کے ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں خود تمہارے نفس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اس دنیا میں وہ نتیجہ مرتب کرتی ہیں جو کچھ بھی تم تمہاری نیتیں یا ارادے ہوتے ہیں وہ نتیجہ مرتب کرتے ہیں اور آخرت میں ان کا حتمی ریزلٹ تمہیں مل جائے گا اچھا کیا ہے تو اچھا ریزلٹ برا کیا ہے تو برا ریزلٹ یہ مل جائے گا تو اس دنیا کی جو آخرت کی جو بیس ہے وہ اس دنیا کے ارادے اور عمل کے اوپر ہیں اگر اس دنیا میں اچھا ارادہ اور عمل ہوگا تو آخرت میں اس کا عجر اور ثواب بھی اچھا ہوگا اس کا بدلہ اچھا ہوگا اگر یہاں پر برا ہے ارادہ اور عمل تو آخرت میں اس کا عجر ثواب یعنی بدلہ برا ہوگا اور وہ پرمیلنٹ ہوگا اس میں یہ نہیں کہ کچھ عرصہ جہنم میں رہے کہ وہ جنت میں آ جائیں گے کچھ سزا بھگت کے آ جائیں گے یہ جیوز کا کونسپٹ ہے آخرت کی جو نیمتیں ہیں وہ بھی عبدی ہیں آخرت کی جو تباہییں ہیں وہ بھی عبدی ہیں تو اسی دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے ہیں اگر اس دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کیا تو آخرت میں پھر ہمارا کوئی عصہ نہیں ہے آخرت کی جو نیمتیں ہیں تو بہت اہم آیت ہے یہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تو قرآن کریم کا اصول سمت تفکر ہو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ کبھی کبھی موسیقی